السلام علیکم سٹریٹ گلو فیملی آج آپ کے لیے میں جس گاڑی کا ریویو لے کے آئے ہوں یہ ہے ٹیوٹا سی اچار دو ہزار اٹھارہ موڈل ہے آپ کو گاڑی کا تھری سکسٹی وار کنون کرواتے ہیں اس کے بعد ڈیٹیل میں ان فارم کرتا ہوں گلوسی بلیک کلر کے اندر یہ گاڑی یہاں پر موجود ہے نیو اجوہ موٹر کی برانچ کی اوپر آپ کو اڈریس وغیرہ اور فون نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں آپ اگر یہ گاڑی خریدنے کے لیے انٹریسٹڈ ہیں تو آپ ان سے رابطہ ضرور کریں گاڑی کنڈیشن وائز جو ہے بالکل نیو ہے اور سکریچ لیس ڈیرو ایکسٹریڈ گاڑی ہے یہ فرنٹ کے اوپر اگر ڈیٹیل سے بات کریں تو اس گاڑی کی گرل آپ دیکھیں یہاں اوپر گرل نہیں ہے گاڑی کی بلکہ یہاں نیچے گرل دی گئی ہے ساتھ میں فوگ لیمز دیئے گئے ہیں اس گاڑی کے اس گاڑی میں پارکنگ سنسرز بھی دیئے گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو پارکنگ سنسر ہیں ایک سیڈ پر اور ایک دوسری سیڈ کے اوپر دیئے گئے ہے اس گاڑی کی ہیڈ ڈیمز دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیے گئے ہیں پروڈیکشن ویڈ ایلیڈی لیلس اس گاڑی کے اندر ہیلیجن لیلس کا یوز بالکل بھی نہیں کیا گیا یہاں پر آپ اس کی گرل دیکھ رہے ہیں فرنٹ پر ٹیوٹا کا منوگرام ہے اور اس کے اندر بلو سی جو لائننگ کی گئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی ہائیبریڈ ہے سایڈ پروفائل کی بات کریں تو اس میں بہت ہی خوبصورت قسم کے الویلس کمپنی سے ہی انسٹال آتے ہیں ڈائیمنڈ کٹ کے اندر اس کے الویلس ہیں 225 45r 181 کا ٹیر شیز ہے جو کہ ٹیر تھوڑا لو پروفائل لگتا ہے لیکن گاڑی کے ساتھ سوٹ بھی کرتا ہے فرنٹ پر وینٹی لیٹی ڈیس فرک دی گئی ہے یہاں پر دیکھیں تو ہائیبریڈ کی بیٹ جنگ کی گئی ہے بوڈی کلرڈ سائیڈ میرے گاڑی کے دیئے گئے ہیں LED پر LED انڈیکیٹر کے ساتھ کروں گیر ٹریمینگ بھی گاڑی میں زیادہ یوز کی گئی ہے یہاں دیکھے دیجئے لیں تو اس کے سنسر دیئے گئے ہے لاک انلاک یہاں سے آپ کیلس لی انڈر ہو سکتے ہیں اور یہ بوڈی کلرڈ ہی ڈور ہینڈلز دیئے گئے ہیں ایئر پریس گاڑی کے اندر پری انسٹال ہے یہاں پر اس کا ریئر ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور ماؤنٹ اس کا یہاں تھوڑا اوپر کر کے آتا ہے ریئر پر آتے جنے گاڑی کے تو آپ اس کی ریئر لوگ شیک کریں بہت ہی خوبصورت گاڑی کی لکس ہے ہونڈا ویزل کی یہ پراپر ٹکر کی گاڑی ہے یہاں پر اس کے ڈیفیوزر پمپر کا یوز کیا گئے ہے اور اس کے اندر چار پارکنگ سنسر دیئے گئے ہیں اور اس گاڑی میں یہاں نیچے کر کے بریک لیمپ یہاں پر بھی دیا گیا ہے اس کی جو ٹیل لیمپس ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ساری ایلیڈی ریٹس کے اندر دیئے گئی ہیں بہت ہی خوبصورت یہ جب آن ہوتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت لوگ آتی ہے اس کی ریئر وائپر دیا گیا ہے آپ کو اس کا سپوائلر دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو پراپر وینڈ بنے ہوئے ایر فلو کے لیے جب آپ گاڑی سپیڈ میں بگائیں تو یہاں سے ایر فلو ہو جاتی ہے اس کے اوپر انٹینہ دیا گیا ہے شارک فین انٹینہ جو کہ بہت ہی اچھی لکھ دیتا ہے گاڑی کو اس سیڈ کے اوپر دیکھتے چلیں تو لیفٹ سیڈ کے اوپر آپ کو فیولیٹ دیا گیا ہے جو کہ لیفٹ سیڈ کے اوپر دیا گیا ہے ہر سی قیسٹی جو ہے وہ میں سکرین کے اوپر لکھ دوں گا کہ اس کی کتنی قیسٹی ہے تو چلتے ہیں انٹیریئر میں انٹیریئر میں آپ کو میں گاڑی کا دکھا دیتا ہوں گاڑی کی چابی ہے میری جیب میں آپ کو وہ بھی میں دکھا دوں گا تو جی پہلے ڈریور سیڈ کی بات کرتے ہیں یہاں دیکھیں تو خوبصورت سا کروم کا ڈور لیچ دیا گیا ہے یہاں پر کیا گیا ہے جی یہ فیبرک ٹائپ کا یوز کیا گیا ہے ریٹیکٹیبل میررز کے کنٹرول ہے اس کے وینڈوز کے سارے کنٹرول دیے گیا ہے گلوسی پینل کے اندر یہاں پر فیبرک کا یوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے یہاں سپیس دی گئی ہے اور ساتھ میں سپیکر کا بھی یوز کیا گیا ہے تو جی گاڑی کو میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں بھیک دباتے ہیں چابی میدی چیپ کے اندر ہے تو یہ آپ دیکھیں اچھا تو گاڑی ہو چکی ہے سٹارٹ لیکن آپ کو پتہ بلکل بھی نہیں لگتا کہ گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں تو یہ ہائی بیڈ گاڑی ہے یہاں پر دیکھتے چلیں تو یہاں پر دیئے گئے ہیں اسی وینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹریکشن آف آٹو لائٹس کا بٹن یہ ایسی کے وال وغیرہ کو سیٹ کرنے کا یہ اس کا مجھے نہیں پتا اس کی سیٹس کی بات کریں تو یہ آتی ہے اس گاڑی کی سیٹس جو ہیں یہ مینویل ایڈجسمنٹ کے ساتھ آتی ہے مطلب کہ الیکٹرونک ایڈجسمنٹ اس کی سیٹس میں نہیں ہوتی یہاں پر سٹیڈنگ ویل دیکھیں تو یہ سٹیڈنگ ویل ایر بیک کے ساتھ ایر بیک کے ساتھ فولی ملٹی میڈیا اور کروز کنٹرول بلا سٹیڈنگ ویل ہے اور اس میں پیڈل شفٹرز اگرہ نہیں آتے یہاں پر دیکھیں تو یہ مائک ایمبیڈ کیا گیا آپ جب لو ٹوٹ پہ کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ یہاں سے آواز آپ کی جاتی ہے 186 سپیڈو میٹر ہے گاڑی کا فیول انڈکیشن انجن ہیٹ انڈکیشن وغیرہ لیفٹ سائٹ کی اوپر دی گئی ہے اور آپ کو یہ چارجنگ ویل اکھا بھی گاڑی بتا رہی ہے اس سیڈ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایل ایڈی پینل آپ کو دیا گیا ہے اس کے ساتھ دو ایسی وینٹ ایہی ہیزرڈ کا بٹن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایسی کے سارے کنٹرول دی گئے ہیں جو کہ ڈیجیٹل ہے مینویل کنٹرول نہیں دی گئے ہیں اس میں سارے ڈیجیٹلی کنٹرول دی گئے ہیں یہاں نیچے کر کے آپ کو گلاو باکس دیا گیا ہے یہ بٹن گے تھو آپ اس کو یوں دبائیں اور یہ نیچے خود اوپن ہوگا تھوڑ ٹائم یہ لیتا ہے اوپن ہونے میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر سپیس جو ہے وہ بہت ہی اچھی سپیس دی گئی ہے یہاں نیچے دیکھتے چلیں تو یہاں پر آپ کو دیئے گئے ہیں جی کپ ہولڈر ایک یہاں دیا گیا ہے ایک اس سیڈ پر دیا گیا ہے یہاں پر دیکھتے چلیں تو اس کی یہ گئر ٹرانسمیشن آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے تو آپ کو میرے ورس کے لگا کے دکھاتا ہوں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اسٹیٹک اسکارڈی کا کیمرہ ہے مطلب کہ اسٹیٹک دیا گیا ہے یہ موووے بل نہیں ہوتا تو اس کو واپس کرتے ہیں پارکنگ میں یہاں پر اس کی الیکٹرونک پارکنگ بریک ہے ہولڈ کا بٹن ہے ٹریکشن آف کو بٹن ہے ای وی موڈ کا بٹن یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ کچھ فیچرز ہے اس گاڑی کے اندر جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے یہاں پر دیکھتے چلیں ڈریور سیڈ پر تو لائٹ بھی دی گئی ہے میرر بھی دیا گیا ہے اس سیڈ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو دو لائٹس دی گئی ہے اور اس سیڈ پر بھی لائٹس اور میرر آپ کو دونوں چیزیں دی گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے اس گاڑی کے انٹیریر کا پراپر سین ایئر بیک کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ڈریور کے لیے اس سیڈ پر ایئر بیک پیلر کے اندر ایئر بیک پیسنجر کے لیے اوپر پیلر کے اندر ایئر بیک ہے یہاں پر بھی ایئر بیک ہے جہاں پر ایسی ویڈ ہے اس کے ساتھ ہی ایئر بیک پیسنجر کے لیے بھی دیا گیا ہے تو چار ٹوٹل تو فرنٹ پر ہو گئے بیک پر باقی آپ کو میں جا کے دکھاؤں گا اور آم ریس کی بات کریں تو یہ ایم بیڈیڈ آم ریسٹ ہے یہ اس طرح الگی سی کھلتی ہے اور اس کے اندر یہ پیس ہو گیا رہا دی گئی ہے پاور اوٹلٹ دی گئی ہے اس کے اندر تو یہ تھا گاڑی کا فرنٹ سے انٹیریر تو چلتے ہیں بیک سکری بیک سائیڈ کے اوپر اندر بیک پر انٹر ہونے کا بہت ہی مزے دار سین ہے یہاں سے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں یہ بڑے مزے سے اچھا تو ریئر پیسنجر کی بات کریں یہاں پر پہلے پیسنجر ڈور کی بات کرتے چلیں یہاں پر دیا گیا ہے خوبصورت سا ڈور ریچ لاک آن لاک بٹن ہے یہاں پر اس کا کپ ہولڈر ہے ونڈو کا کنٹرول لیچے سپیکر اور ساتھ میں سپیس نہیں دی گئی اچھا تو اس کا جو ایک مین مسئلہ آتا ہے گاڑی کا وہ یہ ہے کہ اس کی ونڈو بہت آگے کر کے دی جاتی ہے جو اگر کوئی بندہ بیچھے بیٹھے ہو تو اس کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ سیٹ یہاں پر ہے اور ونڈو یہاں پر ہے تو یہ تھوڑا سا پرابلم ایک ہے اس گاڑی میں اس گاڑی کی سیٹ کی بات کریں تو بہت کمفرٹیبل ہے یہاں فرنٹ پر سیٹ پاکٹ بھی آپ کو دی گئی ہے یہاں پر بیٹھ جو ہے وہ تھوڑا سا فلیٹ ہی ہے بہت زیادہ ہمپ نہیں ہے یہاں پر آپ یویس بی چارجنگ ویرا کر سکتے ہیں اس گاڑی کی یہ بلکل گھر کا جیسا سچ ہوتا ہے یہ ویسی چارجنگ پورٹ ہے مطلب کہ اگر آپ نے کوئی اپنا لیپ ٹاپ وغیرہ چارج کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایزیلی روف کے اوپر لائٹ دی گئی ہے جو کہ امان کرتے ہیں بھی ہمیں ضرورت ہے یہاں پر دیکھیں تو تین ہیڈریس دیئے گئے ہیں آم ریس سے اس گاڑی کے اندر بلکل بھی نہیں ہے اور سیٹس میں ہے گاڑی کی نو ڈاؤٹ بہت ہی کمفرٹیبل ترین سیٹس ہے آپ اس گاڑی میں لانگ پہ جائیں شارٹ پہ جائیں جہاں مرضی جائیں یہ گاڑی بہت ہی اچھی گاڑی ہے اچھا تو بوٹس پیس آپ کو میں گاڑی کی دکھاتا چلوں تو یہاں پر بٹن ایک لگا ہوئے اس کو دبا کر بوٹس پیس آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کو کھولنا بہت بہت آسان نہیں ہے تھوڑا آپ کو پہلے زور لگانا پڑتا ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹک شاکس اوپن ہو جاتی ہے تو یہ گاڑی کی بوٹ اوپن بھی ہو جاتی ہے ساتھ میں یہاں نیچے دیکھتے چلیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے سٹپنی مگرہ اس گاڑی کے اندر آتی ہی نہیں ہے اس میں پینچر کرٹ ہوتی ہے سیمپل بوٹس پیس وائز گاڑی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے میں اگر میں کہتا ہوں یہاں میں بیٹھ یوں دو دو تین بندے میرے جیسے آرام سے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں بوٹس پیس اس نہ ٹین ایشو یہاں پر ریئر کیمرہ بھی دیئے گئے ہیں اور آپ یہی سے اس کا بوٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس گاڑی کا ڈیٹیل سا ریویو تو چلتے ہیں آپ کو میں گاڑی کا انجن بھی دکھا دیتا ہو تو جی ویورز اس گاڑی کے انجن کے اگر ہم بات کریں ہیں تو انجن اس گاڑی کا دیکھیں اٹھارہ سو سی سی ہائی بریڈ انجن حد ہے اس گاڑی کے اندر تو یہ تھی ویورز دو ہزار اٹھانہ موڈل اور دو ہزار اکیس کی امپورٹ ٹیوٹا سی اچار گلوسی بلیک کلر کے اندر اس گاڑی کی یہاں پر ڈیمانڈ کی جاری ہے ستر لاکھ روی جس بھائی نے خریدنی ہو آپ کو ڈسکرپشن میں فون نمبر دیئے گئے ہیں آپ سے رابطہ کریں ملتے ہیں مزید ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ